ہلو سوامین میرے چاہنے والوں مجھے سننے والوں آپ کو محبت پر آداب میں آج آپ کی خدمت میں اپنی پہلی کتاب زخموں کے آنگن سے کچھ تخلیقات پیش کرنا چاہوں گا یہ میری پہلی کتاب انیس سو اناسی میں آئی تھی اور اس میں غزلیں ہیں نظمیں ہیں کتات ہیں میں اس کتاب سے پہلے آپ کو ایک کتا سناتا ہوں تیری پائل کی چھم چھم پر ساج اٹھائے کون جہاں تیری پائل کی چھم چھم پر ساج اٹھائے کون جہاں بھوک پیاس کے سہراؤں میں گیت سنائے کون جہاں تیرے ارمانوں کی خاطر اپنے زخموں کے آنگن میں چاندی کی کلیاں سونے کے پھول کھلائے کون جہاں اور اس کے ساتھ ہی ایک میں روای پیش کرنا چاہوں گا جو کہ چاند پر لکھیئے تھی اس وقت شیشے کا دل آویز کمل ٹوٹ گیا شیشے کا دل آویز کمل ٹوٹ گیا دھرتی کے لیے چاند کا دل ٹوٹ گیا انسان کے عظمت نے جو ہی پاؤں رکھا صدیوں کا بنا تاج محل ٹوٹ گیا دیجئے اب آپ کو ایک نظم سناتا ہوں نظم کا عنوان ہے ایک سوال جیس کتاب کی پہلی کتاب کی پہلی نظم ہے سنیئے سماعت روائے میں پوچھتا ہوں گا ہمیں زندگی سے ایک سوال وہ لوگ کون تھے جن کو ملی مطائق جمال اداس رات کٹے تو سہر کے زخم بھریں ڈھلیں جو حضر کے سائے تو کچھ سراغ ملے صحابے درد رہا میری زندگی پہ محیط ہزار عشق بہائے تو چند پھول کھلے غم حیات ہے تیری نظر کا سرمایا غم حیات ہے تیری نظر کا سرمایا وہ لوگ کون تھے جن کو یہ غم نصیب نہ تھا وہ لوگ کون تھے جن کو ملی مطائق جمال میں پوچھتا ہوں گا میں زندگی سے ایک سوال میں ایک عمر بہاروں کو پوچھتا لیکن میرے شعور کے گلشن میں صرف کانٹے ہیں میرے نصیب میں ایک بون بھی نہیں میں کی اگرچہ میں نے بھرے جام سب کو بانٹے ہیں یگوں کی پیاس تو ہر چند میرے ساتھ رہی نظر بھٹکتی رہی تشنگی کے سہرہ میں وہ لوگ کون تھے جن کو ملی مطائق جمال میں پوچھتا ہوں گا میں زندگی سے ایک سوال بند ہے کہ رخِ شفق میں نیا رنگ کوئی بھر نہ سکا میری اداس نگاہوں سے خون ڈھلتا رہا حریمِ عشق میں چاہت کے چاند جوتو کھلے پر ان کے نور سے میرا وضوط جلتا رہا اور آخری بند ہے وہ کون تھے جو گمِ زندگی کو ٹھکرا کر وہ کون تھے جو گمِ زندگی کو ٹھکرا کر حسین شگفتہ گلوں کی طرح مہکتے رہے وہ لوگ کون تھے جن کو ملی مطائق جمال میں پوچھتا ہوں گا میں زندگی سے ایک سوال وہ لوگ کون تھے جن کو ملی مطائق جمال شکریہ امید کام کو یہ نظر اچھی لگے ہوئے